افغانستان کا جو اس وقت کا بہران ہے جو کرائیسز ہے وہ تمام دنیا کی خبروں کی ہیڈ لائن ہے اسی پہ آج بات چیت ہوگی آپ کی جانی پہچانی مبسر اور معروف صحافی آرزو کازمی صاحبہ سے آرزو اس وقت ہمارے ساتھ سلام آباد سے جڑی ہوئی ہیں آرزو خوش حامدیر تینکیو آپ نے وقت نکالا افغانستان میں طالبان کے جو سپوکس پرسن ہے زبی اللہ مجاہد انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو خاص طور پر ہم ایک رائت دیں گے پاکستان کے خلاف افغانستان کی جب میں نے وہی خبر ڈیٹیل میں پڑھی تو زبی اللہ مجاہد تو پوری دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں اب وہ پاکستان کے لیے یہ کیا خوشخبری ہے یا کیا بات ہے ایک تو یہ انگل ہے دوسرا انگل یہ ہے کہ ابھی دو روز پہلے ہی طریقے طالبان پاکستان نے دھمکیاں دی ہیں ان دونوں چیزوں کو آپ سامات میں بیٹھی ہوئی کہتی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کے شو میں آکے بلکہ صاحب یہ جو طالبان ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں اور پاکستان بھی ہر جگہ پہ سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر پاکستان پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے اب انہوں نے بات یہ ہوئی کہ جب یہاں سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ طالبان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے جو سکول کے بچے ہیں ان تک کو مار دیا تھا آپ جانتے ہیں پشاور میجر سکول تھا آرمی پبلک سکول کی بات کی تو یہاں سے بار بار ہر کسی نے ہماریاں سے جو انیلسٹ چاہتے ہیں جو ایکسپورٹ چاہتے ہیں یا جو ہماری گورنمنٹ ہے وہاں کے اوفیشلز کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں جی وہ طالبان نے تو نہیں مارا وہ تو ٹی ٹی پی نے مارا ہے تو ظاہر ہے اگر آپ ایک ڈائریکٹ الزام لگائیں گے تو ٹی ٹی پی تو تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور کام کرتے رہے ہیں اور جب یہ اوپنلی انہوں نے جو افغان طالبان ہیں ان کو سپورٹ کیا اور ٹی ٹی پی والوں کا نام لگایا تو یا کہا چاہے وہ سچی ہی بات کیوں نہ ہو کیونکہ اگر یہ ان کو بھی الزام لگاتے ہیں تب بھی جو طالبان ہیں وہ ان کا سننے میں آیا تھا کہ کابول کی جو سب سے بڑی جیل ہے وہاں سے وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا کیا ہے انہوں نے تو پھر یہ کیسے ساتھ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو دوسرا گروپ تھا یا گروپ ہے وہ ان سے نراز ہے طرح طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں بلکہ میں نے پتہ کہنا چاہیے نیوز کو چیک تو نہیں کیا لیکن کہیں سے سنا تھا کہ پرائی منسٹر عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جان سے مار دینے کی اب کہاں تک سچی بات ہے وہ نہیں معلوم لیکن کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ یہ نیوز بھی چل رہی ہے تو اس طرح کی جب یہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور سوچے بغیر دیتے ہیں تو پھر اوپر ظاہر ہے اس طرح کی باتیں تو ہوں گی اور اس طرح کی دھمکیاں بھی آئیں گی چاہے یہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو اور سب ہی جانتے ہیں کہ طالبان نے کیا کیا ہے کہاں کہاں بلاسٹ کیے ہیں کیا کچھ کیا ہے اور ابھی اسلام آباد میں جہاں میں موجود ہوں وہاں پہ جو لال مسجد ہے جس پہ ایک زمانے میں اٹیک کروایا گیا تھا آپریشن ہوا تھا فرویز مشرف کے ٹائم پہ وہاں پہ آپ کو طالبان کے فلیکس لگے بھی نظر آئیں گے اور وہاں پہ آپ کو کوئی بھی آتا جاتا دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے لگا رکھا ہے ان فیکٹ میری فیملی نے مجھے آج ہی کہا کہ تھوڑا سا اعتیاد کیا کرو یہاں پہ طالبان پہنچ گئے ہیں کیونکہ جب فلیک لگ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور لال مسجد کا تو نام آپ جانتے ہیں کہ بہت خراب اس سلزلے میں دیکھیں آپ کی فیملی نے آپ کو ایک طرح سے الیرٹ کیا کہ اعتیاد کیا کریں طالبان پہنچ گئے ہیں مگر آپ اور میں جانتے ہیں کہ طالبان کبھی گئے ہی نہیں وہ مائنڈ سیٹ تو کبھی گیا ہی نہیں اور وہ مائنڈ سیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں یہاں کینڈا میں پاکستانی کمیونٹی کے ایسے ایسے بزنس مین جو بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ طالبان کا پیس پولانا ایک بہت ہی اہم کام ہے بڑی اچھی بات ہوئی ہے یہ مائنڈ سیٹ میں سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کا یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں تو پاکستان میں میں جو ایک خاص طالبان کے ہلیہ والے لوگ ہیں وہی طالبان کو خوشحامدین نہیں کہتے اور بھی لوگ کہتے ہیں سوٹڈ بوٹڈ لوگ کہتے ہیں خود آپ کے پرائم منسٹر عمران خان جو ایک زمانے میں کاؤبوائی کی شورت رکھا کرتے تھے وہ طالبان خان کے نام سے نہ صرف جانا جانے جاتے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے تھے ابھی پچھلے ہفتے ہی کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں یعنی طالبان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں منسٹر فواد حسین اور اس طرح کے اور منسٹر کے بیانات بھی سامنے ہیں مگر آرجو ہم نے کچھ انہی پانچے دنوں میں دیکھا کہ جب عمران خان اس طرح کے بیانات کے بعد تنقید کی زد میں آئے تو اس کے بعد پاکستان کے آفیشلز کی طرف سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آرہا آپ کو اس سامبات میں بیٹھے ہوئے صورتحال کیسے نظر آتی ہے سر یوٹن لینے کا پرانا رواج ہے عمران خان صاحب کا اور وہ اکثر جب انہوں نے لیڈیز کے اوپر بھی کمنٹ کیا تو اس سے بھی وہ صاف مکر گئے تھے دوسرے دن کچھ اور بات کر دی تھی لیکن طالبان طالبان جو ان کو وہ ہمیشہ سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور وہ اس سے نہیں ہٹ سکتے آپ نے بلکل ٹھیک کا کہ یہاں پہ صرف طالبان کے گیٹ اپ والے لوگ ہی جو ہیں اس منٹیلیٹی کے نہیں ہیں بلکہ مجورٹی ویسے ہی ہے آپ اگر کبھی دیکھیں تو نہ صرف آپ جیسے کینیڈا کی بات کر رہے ہیں پورے دنیا میں یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں اور پاکستان میں تو سکسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے آپ کو ملیں گے مجھے بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل پہ لائیف شو کے دوران کہا گیا کہ کیونکہ میرا کمنٹ پسند نہیں آیا کیونکہ میرے ساتھ اور ان کو کوئی پروبلم تھی کہ جی تم آخری سان سے گن رہی ہو کہ آخری سان سے گن رہی ہو جب یہ مائنڈ سیٹ آپ ان لوگوں کا دیکھیں گے جو اپنے آپ کو سو کال جنرلسٹ کہتے ہیں اور بڑی یہ وہ فیک ہمارے آپ کو پتا ہے کہ اندوستان پاکستان میں ایک فیک ایکسنٹ بنائی جاتے ہیں انگلیش کی وہ بنا کے بات کرتے ہیں اور وہ لوگ جب آپ کو لائیف ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ہر جگہ پہنچ گئی ہے اور ہر کسی کے مائنڈ میں اب یہی ہے یہ اسی طرح کا سیٹ اپ بنانے کا اور اسی طرح کی بات کرنے کا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ چیز تو میرا نہیں کھال کے آ سکے گی جو طالبان جس طرح کا افغانستان بناتے ہیں کہ ٹی وی توڑ دیا یا کوڑے مار رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ اس طرح کا نظام لانے کی یا اس طرح کی چیزیں لانے کی کوشش کی جائے گی کہ جہاں پہ لیڈیز کو جو ہے وہ گھر بٹھایا جائے یا ان کو آگے بڑھنے سے روکا جائے یہ چیز ہم ضرور پاکستان میں ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتی ہے جس کو روکنے کے لیے سب کوشش کر رہے ہیں ساتھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میڈیا کی آواز دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کتنے ہی ہمارے ہاں کے بڑے جرنلسٹ اور بڑے ٹی وی آئنکرز ہیں جن کو گھر بٹھا دیا گیا ہے چاہے وہ حامید میر ہو چاہے تلت حسین ہو چاہے ماتی اللہ جان ہو ہر کسی کو جو ہے جب کوئی بات کرنے لگتا ہے ان کے اندر ٹالرنس نام کو نہیں ہے ورنہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب سچ یا سب جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو میرے کیال ہے اس کو کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے کہ آپ اگر اپنی جگہ confident ہیں تو بولنے دیجئے اور اگر کوئی سچ بول رہا ہے تو اس سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں آپ tolerance level بلکل zero ہو گیا ہے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تو گورنمنٹ ایک بل لانے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں جس میں وہ سارے میڈیا کو سوشل میڈیا کو ہر چیز کو کنٹرول کر سکے ایسے ہی جیسے چائنا نے کیا ہے لیکن اس کے لئے خیر ہم لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں بات بھی چل رہی ہے اتنی آسانی سے ان کو ایسا کچھ کرنے نہیں دیں گے اور ہوفیلی کہ ان کو اس چیز سے ہٹنا پڑے گا یہ وہی ایک طرح کی چیز ہے جو آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آرمی کے خلاف کوئی بات کی آرمی کو کچھ کہا تو اس پہ دو سال کی قید ہوگی اور پانچ لگ جرمانہ ہوگا یقین کی جیے سر کہ اس کے بعد لوگوں نے اس سے ڈبل گالیاں دیں آرمی کو اس سے جو بات کر رہے تھے اس سے کہیں بڑھ کے کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے کر دو جو جرمانہ کرنا ہے فائن لگا دو اور ریسٹ کرنا ہے ریسٹ کر لو لیکن ہم تو بولیں گے تو یہی چیز ان کو یہاں بھی فیس کرنی پڑے گی میرا خیال ہے جتنے بلنڈرز عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کر رہی ہے اتنے شاید ہی کسی نے کیوں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی ہسٹری میں ہماری کوئی گورنمنٹ بہت ہی پرفیکٹ گئی ہے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی تھی ہر ایک کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتی تھی لیکن انہوں نے تو جیسے کہنا ہے ریکارڈ قائم کر دیا ہے اپنی عجیب عجیب حرکتیں کرنے کا آپ نے ابھی کہا پیچھے کچھ خبریں ہیں کہ ان کو دھنکیاں مل رہی ہیں پر ایسا کام تو انہوں نے کوئی کیا نہیں ہے جس پہ ان کو دھنکیاں دی جائیں اور ویسے تو پاکستان کی ایک اپنی ہسٹری رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی پرائم منسٹر شپ پہ آتا ہے وہ یا تو اس کو مار دیا جاتا ہے یا پھر کرپشن کیسز ہوتے ہیں چاہے آپ لیاقت علی خان کو دیکھ لیں اس کے بعد بھٹو صاحب کو بھی اس طرح سے فانسی لگائی گئی پھر بینظیر بھٹو کو پہلے کرپشن کیسز میں ہٹایا گیا اس کے بعد بینظیر بھٹو جو تھی ان کو مار دیا گیا نواز شریف صاحب کو تین بار کرپشن کیسز کا کر کے ان کی گرمنٹ گرائی گئی تو ایسا کچھ possible نظر نہیں آتا کہ امران خان صاحب کی گرمنٹ بھی جو ہے وہ آرام سے نکل جائے ویسے تو ان کے اوپر فورن فنڈنگ کیس موجود ہے اور جو کہ کافی بڑا کیس ہے اگر جو لوگ انہیں لائے ہیں وہ ان کو ہٹانے چاہیں گے تو ان کو منٹ نہیں لگے گا جس دن وہ کیس سامنے آ جائے گا ان کے سارے پول کھل جائیں گے اور ان کو فوراں ہی ہٹا دیا جائے گا یہ ہٹایا جا سکے گا لیکن پھر بھی اگر وہ اس طرح کی بات کرنے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پبلک سمپیکٹی لینے کے لیے کیونکہ پبلک بہت کر رہی ہے ان کو مہنگائی کے اوپر بھی باقی چیزوں پہ بھی اور اب تالیبان کے اوپر بھی کم از کم فورٹی پرسنل لوگ تو ایسے ہیں ہی جو ان کو غلط کہہ رہے ہیں پھر میڈیا کو روکنے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس پہ بھی لوگ کافی شور مچا رہے ہیں یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی فیس بک بھی اگر چلانا ہوگا تو لیسنس لینا پڑے گا تو ظاہر ہے پھر اپنے پسند کے لوگوں کو لیسنس دیں گے کسی اور کو کیوں دیں گے جو ان کی کچائی کرتا ہے تو نہ ہو سکتا ہے ادھر سے اٹینشن ڈیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوگے جی مجھے تو بڑی دھمکیاں مل رہی ہیں منہ ان کو کس بات کی دھمکی ملے گی تالیبان کے ساتھ یہ بھی لے ہوئے ہیں اسٹیبشمنٹ ان کو خود لائی ہے اس کے بھی یہ واوا کرتے رہتے ہیں ان کی مرضی سے ہر کام کرتے ہیں تو پھر دھمکیاں تو اس کو ملتی ہیں جیسے جو ان کی بات سننا چھوڑ دے جس دن جو لائے ہوتے ہیں ان کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کسی بات پر نہیں مانے ہوں گے تو ان کی گورنمنٹ گرہ دی ایک بار نے تین بار گرائی اسی طریقے سے بے نظیر کی گئی اور باقی سب کی تو ان کا تو ابھی تک ریکارڈ یہی چل رہا ہے کہ یہ تو ہر چیز پر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بالکل پاپٹس جیسا بیہیف کر رہے ہیں اور اپنی کوئی پسند نا پسند ہے ہی نہیں ایک اہم سوال یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے مبینہ ویڈیو کلپس سامنے آئے ہیں جس میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں آج پاکستان میں کیا یہ کنفرمڈ ہیں ویڈیو کلپس اور اگر کنفرمڈ ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ اس کو کیسے دیکھتی ہے نہیں سر اس طرح کہ کلپ ابھی کنفرمڈ نہیں ہیں اور اتنے زیادہ ابھی تک لوگوں تک پہنچے بھی نہیں میں نے بھی وہ کلپس ابھی نہیں دیکھیں لیکن کسی سے سنا بھی نہیں ہے کسی نے ذکر نہیں کیا تو اس کا مطبع بھی کنفرمڈ نہیں ہے اگر کنفرمڈ ہوں گے تو ہی کچھ کہا جا سکے گا لیکن ایسی چیزیں تو پہلے بھی بہت آئی ہیں آپ جانتے ہیں کہ احسان اللہ احسان کے بھی پہلے آوڈیو کلپس آیا کرتے تھے اسامہ بن لادن کے بھی آتے تھے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے تو یہ چیزیں تو یہاں پر آتی رہتی ہیں اور کوئی نہ کوئی تو ایسا موجود ہے بیچ میں جو اس طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے ریلیس کر رہا ہے اور ان تک پہنچا رہا ہے اور کوئی ہو سکتا ہے کوئی میسج ہو ان کے لیے کسی چیز پر یاد گئے ہو کوئی چیز انہوں نے نہ کیا ہو یا پھر کرنے سے انکار کیا ہو جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں کہ یہ پھر دوبارہ اسے ٹریک پر آ جائیں جہاں سے ہٹیں تو پاکستان کا یہ کہنا کہ ہمارے لیے افغانستان کے طالبان کا یہ میسج کہ پاکستان کے خلاف ان کی زمین استعمال نہیں ہوگی تو پاکستان اس میسج کو کیوں سیلیبریٹ کر رہا ہے یا کیوں ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے سر یہاں پہ عجیب کچھ کنفیوزن کچھ کنفیوزن سی رہتی ہے جیسے لوگ میں دیکھتی ہوں کہ انڈین میڈیا پہ بھی جب جاتے ہیں تو وہ ایک کسی نے سوال کیا کہ جی کسی انڈین نے کہا کہ جی افغانستان میں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو انڈین بتاتے ہیں بتاتے تھے مطلب جب اشرف گنی کی گورنمنٹی تاکہ وہ حفاظت سے نکل سکیں تو ان کو یہ بتانا پڑتا تھا وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے تھے تو جو وہاں پہ موجود تھے پاکستانی انہوں نے کہا کہ اب الٹا ہے اب ان کو پاکستانی بتانا پڑتا ہے تالیبان کو تاکہ وہ نکل سکیں تو مجھے حسی آ رہی تھی میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا یہ اس بات کو پکا کر رہے ہیں کنفرم کر رہے ہیں کہ ہاں ہم تالیبان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اس لئے تالیبان ہمیں فیور دیں گے لیکن یہاں پر ابھی تک دو طرح کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہوتی ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ریفیوجیز بھی نہیں لیں گے ہم تالیبان کو ابھی تک ہم نے سب ریکنائز نہیں کیا ہے ہم نے ابھی تک مانا نہیں ہے حالانکہ جب انہوں نے یہاں پر سالیبریشنز شروع کر دیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے قلامی کی زنجیریں توڑتی ہیں اور اس قدر واوا ہو رہی ہے تو پھر ان کو ماننے یا تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا مطلب ہے یہ کر چکے ہیں لیکن ساتھی ریفیوجیز کا یہ کہتے ہیں کہ ہم ریفیوجیز نہیں لیں گے اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم زمین استعمال نہیں کرنے لیں گے ریفیوجیز کا جہاں تک ریفیوجیز کی بات ہے تو پہلے بھی آئے تھے بہت ریفیوجیز اور اس زمانے میں امریکہ ہمیں فنڈ کر رہا تھا امریکہ سپورٹ کر رہا تھا امریکہ نے آرڈر کیا تھا امریکہ تو ہمیشہ آرڈر کرتا ہے ریفیوجیز تو نہیں کرتا کہ جی آپ ریفیوجیز کو رکھئے اور انہوں نے رکھا تھا انہوں نے فنڈز بھی لیے تھے اور آج تک وہ کچھ نہ کچھ فنڈز ان کو آ رہے ہیں ایکزیکٹ فگر مجھے نہیں معلوم لیکن ان کو آج بھی جو ریفیوجیز ہیں پاکستان میں ان کے نام پر پیسے مل رہے ہیں اب اگر اور لوگ آتے ہیں اب اس لڑائی چھگڑے کے بعد اور اس دفعہ جو تالیبان نے کیپچر کیا اگر اب آتے ہیں تو میرے کیال سے ان کو پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ امریکہ ان سے نراز ہے امریکہ ان کو لفٹ نہیں کر رہا کال بھی نہیں کر رہا پریزیڈنٹ وہ ان کو فنڈ تو کسی صورت میں نہیں دیں گے اور اگر یہ ریفیوجیز کو رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں ہم رکھ رہے ہیں تو پھر وہ تالیبان کہیں گے کہ اچھا تم ہمارے ساتھ ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو جو ہمارے ساتھ بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہاں ایسے لوگوں کو بھی پکڑا جا رہا ہے جنہوں نے تالیبان کی مقبری کی تھی ان کے خلاف کام کیا تھا یا امریکنز کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو یہ دونوں طرف سے فس گئے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کریں تو کیا کریں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی اگر کوئی افرانستان سے آنا چاہے گا تو پروپر ویزا اس کو ایشو ہوگا اور پھر وہ آ سکتا ہے تو ایک انسان جو وہاں سے جان بچا کے بھاگ رہا ہے اس کو کہاں اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ ان کے فارم فل کرے اور سارے جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ پورا کمپلیٹ کرے پاکستان آنے کے لیے تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی یہ بدب فس گئے ہیں بیچ میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اب کریں تو کیا کریں دیکھئے دو ہی ہیں جب ریفیجی بات ہوگی اور ماضی کے ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو پاکستان میں افغان مہاجر آئے تھے اور اب جو صورتحال ہے اب جو وہاں سے افغان مہاجرین آنا شروع ہوں گے بلکہ میں تو یہ کہوں گا شروع ہو چکے ہیں چونکہ یہ اپنے بارڈرز کو سیل کمپلیٹ نہیں کر سکتے بہت امپوسیبل ہے لیکن عمران خان کا یہ بھی اندادر ہینڈ کہنا ہوتا ہے کہ جو افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے ان میں سے اکثریت بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سبی کے سبی طالبان کے سپورٹر ہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان کی بات کو دیکھا جائے سارے کے سارے مہاجرین افغان مہاجرین طالبان کے سپورٹر ہیں تو اب تو طالبان کی سرکار ہیں ان کو پھر یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے اور جو طالبان کے مخالفین ہوں گے ان کو تو پاکستان ویسے ہی قبول نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو پاکستان کو نہ وہ پسند کرتے ہیں نہ پاکستان ان کو پسند کرتا ہے تو اس کمپلیکس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں سر مجھے تو جہے وہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس اتنی عجیب لگتی ہیں کہ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چاہے انڈیا کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتے ہیں یا انڈیا کو کوئی بات کہتے ہیں یا افغانستان کے لئے کچھ بات کرتے ہیں تو نہ ہمیں انڈیا کے اوپر کوئی ایکشن کرنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں افغانستان اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں تو نہ وہاں پہ صرف اگر پرائم منسٹر امران خان کی سٹیٹمنٹس ان کو سنا دیں تو وہ بچارے کنفیوز ہو گئی مر جائیں گے کہ یہ پتہ نہیں چاہتے کیا ہیں کبھی یہ کوئی بات کرتے ہیں کبھی یہ کچھ کہتے ہیں یہ خود نہیں جانتے کہ ان کو چاہیے کیا یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ نہیں جی ہم تو افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کو ٹیرررس بتاتے رہے یہ کہتے رہے کہ ہم تو ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے بیس سال ہم نے تو وار آف ٹیرر لڑی ہے اور انہوں نے ہمارے ہاں بے شمار جیسے کہتے ہیں کہ تقریباً اسی آزار کے قریب لوگوں کو مار دیا پھر انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے ہمارے سکول کے بچوں کو مارا ہے پھر انہوں نے کہا کہ جو کہ حقیقت بھی ہے کہ چاہے مندر ہو چاہے چرچ ہو چاہے مسجد ہو ہر جگہ پہ ہسپٹلز میں جیسے ائرپورٹ پہ ہر جگہ انہوں نے بلاس کیے وہ چیز بھی انہوں نے کہا پھر اچھانک سے انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑے سیویلائز ہیں اور وہ تو بڑے انہوں نے تو غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں وہ تو بڑے بدل گئے ہیں اچھا مزے کی بات افغانستان میں جو طالبان ہیں انہوں نے ابھی تک یہ بات نہیں کہی ہے کہ ہم بدل گئے ہیں انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہاں ہم عورتوں کو کام کرنے دیں گے لیکن ہمارا ایک طریقہ ہوگا اور یہ وہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ٹی وی چینل سے بھی لوگوں کو واپس بھیجا اور کئی لوگوں کو ہم نے مارتے ہوئے بھی دیکھا بلکہ صرف جیسے میں نے کہا تھا کہ فلاگ کے اوپر کہ افغانستان کا فلاگ لگے یا طالبان کا اس کے اوپر انہوں نے گیارہ لوگوں کو مار دیا تھا چوبیس گھنٹے کے اندر اور یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بدل گئے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹ صرف پاکستان ہی دے رہا ہے کہ وہ چینج ہو گئے ہیں اور وہ اب اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہے ورنہ جس طرح کی فٹیجز آ رہی ہیں جس طرح کی نیوز آ رہی ہیں وہ بلکل الگ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی چینج ہوتی رہتی ہے پہلے ان کا خیال تھا کہ شاید ساری دنیا اب طالبان کو بڑی آسانی سے مان جائے گی اور سب لوگ جو ہیں اسے کانٹیک کریں گے کیونکہ چائنا کر رہے ہیں تو اب تھوڑی سی جو ہے کنفیوجن ہے ان کو کہ اب ہم کس طرح سے ہینڈل کریں کیونکہ کافی زیادہ ورلڈ کمیونٹی جو ہے وہ اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہی جیسا کہ لوگوں نے سوچا تھا آپ نے کہا کہ ورلڈ کنٹی ابھی بھی طالبان پر ٹرسٹ نہیں کرتی طالبان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پر ٹرسٹ کیا جائے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ طالبان کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہم اپنی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے یعنی ٹرٹی فرس آگست کے بعد ایویکویشن نہیں ہو سکے گی اتنی آسانی سے بلکہ ابھی بھی اتنی آسانی سے کہ آپ بہت ہی مشکل حالات میں ایویکویشن ہو رہی ہے تو اس ساری صورتحال کو پاکستان جیسے بہت کہہ تک ہم فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان کیا کوئی فسیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا ان فیکٹ طالبان ہی پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی فسیلیٹیٹ لینے کو تیار نہیں پاکستان کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان یہ سب کچھ افورڈ کر سکتا ہے ابھی تو بہت سارے اورگنیزیشنز اور ورلڈ بینک اور کس کس نے جو ہے وہ طالبان کو کہہ دیا کہ وہ فنڈ نہیں دیں گے ان کو ان کے فنڈز بند کرنے کی بات کی گئی ہے جبکہ کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی وجہ سے دے دینا چاہیے لیکن مجھورٹی نے بند کر دیا تو بغیر پیسوں کے یہ طالبان گورنمنٹ کو چلائیں گے کیسے اور پاکستان کی اپنی جو حالت اپنی جو اکانومی ان کی ہے وہ بھی ان کی آپ جانتے ہیں کہ کتنی ویک چل رہی ہے اور اگر انہوں نے اسی طریقے سے یہ طالبان کے ساتھ رہے اور باقی دنیا الگ رہی تو فی ٹی ایف میں ہم پہلے ہی پھچے ہوئے ہیں ہمارے اوپر بھی دستانہ کی چیزیں جو ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں ہمارے بھی کئی جگہ سے فنڈز جو ہیں وہ روکے جا سکتے ہیں تو پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے نہیں کہ وہ کھل کر سامنے آ کر سپورٹ کرے وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں یہاں سے تو آج بلکہ کل رات کی شاید کوئی ٹاک شو تھا اور آج تو خیر انڈین ٹی وی نے بھی اس کو اٹھایا تھا کہ پی ٹی آئی کی کوئی ممبر تھی اور وہ ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ بات کر رہی تھی کہ اب تالیبان جو ہے وہ ہمیں کشمیر لے کر دیں گے انڈیا سے تو اب یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں عجیب قسم کے شوشے یہ ان کے ممبرز جو ہیں وہ آ کے ٹی وی پہ بول رہے ہیں اور کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں رہا پہلے یہ چائنہ کو کہہ رہے تھے کہ چائنہ ہمیں کشمیر لے کے دے گا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تالیبان ہیں وہ کشمیر لے کے دیں گے مطلب فوج کس لئے رکھیے انہوں نے یہ جو اتنی لمبی چوڑی فوج ہے اس کا اتنا بجٹ ہے جس پہ بڑا سب اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بجٹ ہے بجٹ کا کیوں بات کی جاتی ہے تو وہ سب کیا ہے وہ یہ کام تو پاکستان آرمی کا ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کرائے یا انڈیا سے لڑے یا کسی کے بھی ساتھ لڑے اس کے لئے ہم تالیبان سے یہ کیوں سوچ رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ تالیبان اب ان کو کسی قسم کی بات سنیں گے یا کسی دوسرے جھگڑے میں پڑھنے کی پوزیشن میں ہوں گے آپ نے چین کا تذکرہ اسلامباد میں بیٹھے ہوئے آپ کو کیا تاثر ملتا ہے وہاں کے حکومتی حلقوں سے سفارتی حلقوں سے کہ چین اس وقت کتنا کردار ادا کر رہا ہے تالیبان کی نئی بننے والی حکومت میں یا چین کا پسے پردہ کیا رول ہو سکتا ہے یا کیا امبیشن ہو سکتے ہیں اس وقت کیا ریومرز ہیں اور کیا حقائق ہیں چائنہ کا تو یہ تو سنا ہے کہ چائنہ بہت انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کے ٹرمز ہو چاہے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اگر تالیبان کی ہے تو وہ تالیبان کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور اگر کوئی دوسری گورنمنٹ تھی تب بھی وہ انٹرسٹڈ تھے ان کو افغانستان میں کافی زیادہ جو ہے وہ چائنہ کے انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کو وہ ایک طرح سے صرف استعمال کر رہا ہے تاکہ یہ بیچ میں ایک رول پلے کریں دونوں کو ملوانے کا یہاں پہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی دن پہلے بھی جو ہے چائنیز آفیشلز کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو مارا گیا تو اس وجہ سے چائنہ کے ساتھ پاکستان کے ٹرمز توڑے سے جو ہے وہ خراب کہنا چاہیے کہ چل رہے ہیں اور وہ پاکستان سے بہت زیادہ خوش نہیں اب ان کو خوش کرنے کا ان کو یہی طریقہ رہ گیا کہ یہ افغانستان کے ساتھ جو ہے چائنہ جو ڈیل کرنا چاہ رہا ہے اس میں یہ رول پلے کریں تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ سکتا ہے اس میں کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہو جائیں کہ یہ بیچ میں جو ایک ہوتا ہے جو آپس میں دو گروپ کو یا دو پارٹیز کو بزنس پارٹیز کو جو ہے ملواتا ہے تو اس میں یہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ نہ تو ان کو اب تالیبان کو ان کی ضرورت ہے جو کچھ ہونا تھا جو یہ کر رہے تھے وہ سب انہوں نے کر لیا اس چیز کو یہ سائٹ پہ کر دیں گے اور چائنہ کو تو پہلے ہی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے چائنہ کے جس طرح سے جو پروجیکٹس یہاں چل رہے تھے اس میں جو کرپشنز ہوئیں اس سے بھی چائنہ کافی ناراض تھا چاہے وہ اسم سلیم باجوا کا ہو یا کسی بھی دوسری دوسرے کسی کا لیکن چائنہ کو ان پروجیکٹس سے جو امید تھی ملنے کی وہ چیز نہیں ملی ان کو اور اسی طرح سے ان کا اوفیشلز بھی لائن سے بہت بار ایسا ہوا کہ مارے گئے ایک دو بار تو ہم نے اس کو ماننے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ نہیں یہ تو کوئی سلینڈر پھٹ گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا لیکن اس وجہ سے چائنہ ہوتی کے ساتھ پاکستان کو اس بار جو ہے ڈیل کر رہا ہے اور ان کی جان اسی وقت بچے گی کہ اگر یہ افغانستان کے ساتھ چائنہ کی کوئی ڈیل کروانے دیکھئے جب دس بارہ روز پہلے طالبان قابل پہ قابض ہو گئے پریزنٹ ہاؤس کے اندر پہنچ گئے تو اس کے بعد پاکستان میڈیا سوشل میڈیا اور حکومتی حقوں نے شادیان نے بجائے گئے سب سے بہتی ہے کہ عمران خان کی فوری اس وقت کی سٹیٹمنٹ تھی کہ طالبان یعنی افغانوں نے ان کے مطابق وہ طالبان کو ہی افغان سمجھتے ہیں اور انہوں نے افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں لیکن آج دس بارہ روز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس طرح کے نہیں آواز اٹھا رہے لیکن گلیوں پہ سڑکوں میں سوشل میڈیا میں میڈیا میں وہ جو ایک وکٹری کی خوشیاں تھی سو کالٹ وہ کیا اب حال ہیں یا ماند پڑتی چلی جا رہی ہے سر اگر آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب آئے تھے از اپرائم منسٹر اس زمانے سے ان کو طالبان خان کہا جاتا تھا تو بالکل شروع سے یہ طالبان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور یہاں پہ بہت جیشن بھی منائے گیا طالبان کے آنے کے بعد لیکن ابھی بھی حال تو وہی ہے لیکن تھوڑا سا تھنڈا اس لیے پڑ گیا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر یہ زیادہ ہوشیاریاں کریں گے زیادہ سپورٹ اپنی دکھائیں گے جو انہوں نے پہلے نہیں سوچا مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ کس قسم کی گورنمنٹ ہے ان کے کس طرح کے ایڈوائزرز ہیں جو ان کو یہ سجیسٹی نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا بات پبلکلی کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی ہے کہ انہوں نے کل کے ان کی جو ہے تالیبان کو انہوں نے سپورٹ کیا تو ان کا کیا خیال ہے کہ ساری دنیا سے تو ہم لوگوں اٹھاتے ہیں کون سی کنٹری ہے میں خیال ہے بھارت سے ابھی تک ہم نے نہیں لیا باقی تو ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ جس سے ہم نے پیسے نہ لیا ہوں تو ان کے خیال سے کہ سب سے جو ہے وہ کرزے بھی اٹھاتے جائیں گے اور اس کے بعد ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے جن کے اوپر الزام ہے نائن الیون کا اور دوسرے کئی داران کی ٹیررزم کا تو دنیا ان کو کیسے دیکھے گی اور دنیا ان کو کیسے ویلکم کرے گی تو اس لیے اور دوسرا یہ کہ جو بھی افغانستان کے لیے اب میٹنگ ہوتی ہے جاہے وہ کوئی بھی کنٹری آرینج کر رہی ہو اس میں دوسری کنٹری اس کو بلائے جاتا ہے اس میں ان یہ کہیں نہیں ہوتے یعنی جو سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں اکثر پاکستان کو شامل نہیں کیا جاتا ان کی پوزیشن پہلے سے بہت ویک ہو گئی ہے اس لیے یہ اب تھوڑا سا خاموش آپ کو نظر آتے ہیں کوئی خاص سٹیٹمنٹس ان کی آپ کو اب دکھائی نہیں دیتی لیکن یہی ہے کہ یہ ان کا جو انہوں نے زیادہ اپنا ریاکشن اس وقت دکھایا تھا زیادہ خوشی جو انہوں نے اپنی دکھائی تھی اب ان کو لگ رہا ہے شاید کہ یہ نقصان کر گیا ان کو ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے خبریں دیکھتے ہیں جی کہ کینیڈین کو ایویکوئیٹ کروا لیا گیا کینیڈا کے جہاز گئے ایویکوئیشن ہوئی کینیڈین آ رہے ہیں اور کینیڈا ہیلپ کر رہا ہے دوسرے ملکوں کے شہریوں کو بھی کسی حد تک ایویکوئیٹ کروانے میں امریکہ کے حوالے سے بہت بڑے بڑے یہ وہاں پہ ایک طرح سے کام ہو رہے ہیں جتنا ممکن ہے ان کے ایرلائنز جا رہی ہیں جتنا ممکن ہے لوگوں کو اٹھا کے لا رہے ہیں بھارت کے میڈیا میں آپ دیکھیں گی کہ بہت ساری جو بھارتی نیشنلز کی اور جو ہندو اور سکھ افغان ہیں ان کو ایویکوئیٹ کرنے کے والے سے خبریں آتی ہیں آفٹر آل افغانستان کے بزنس مین بھی تو افغانستان کے مختلف شہروں میں پنسے ہوئے ہوں گے سٹک ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے جو چمن سے اور پورے کا پورا جو ساؤڈن بورڈر ہے افغانستان کا پاکستان سے وہاں سے ویسے ہی ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تداد میں لوگوں کی نقل و حرکت ڈیلی بیسس پہ ہوتی رہتی ہے لیکن اب ہم ایزیوم کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ اور مزید مہاجرین آ رہے ہیں لیکن ایویکوئیشن خاص طور پر ان لوگوں کی جو افغانستان کے دوسرے شہروں میں بزنس کر رہے تھے یا کوئی ایسے سٹوڈنٹ ڈیلیگیشنز ہوں جو میں دور نہیں ہوں کہ اگر ہیں بھی تو کوئی ایسی ایویکوئیشن کی خبریں آپ کوئی سانس سننے کو ملتی ہے سید دو چار فلائٹس کا تو انہوں نے ضرور بتایا تھا کہ پی آئی اے کی کچھ فلائٹس جو ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں وہاں سے لوگوں کو لے کر آ رہی ہیں جب شروع شروع میں یہ ان کے پریزیڈنٹ بھاگ گئے تھے افغانستان کے اشرا افغانی صاحب اس وقت تو انہوں نے دکھایا تھا جو وہاں کی ائرپورٹ کا حال تھا اس میں پی آئی اے کی فلائٹس بھی بتائی جا رہی تھے کہ دو چار ماہ پہ تھی اور کہا گیا کہ ہاں جی وہ بھی لا رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نے یہاں سے کچھ میڈیا پہنچا ہوا ہے افغانستان اور بہت سے جگہیں ایسی بھی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بائی روڈ اور اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ بائی ایر نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں اور آ رہے ہیں لیکن پاکستان میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس پہ کوئی نیوز دے رہا ہے یا نیوز بتا رہا ہے یا انٹرسٹڈ ہے یہ لوگ آ جائیں تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا ایک پرابلم کریئٹ ہو جائے گی کہ اگر وہاں سے سب لوگ اٹھ کر یہاں آگے تو یہاں پہ یہ کریں گے کیا تو اس لیے بھی میرے خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا ٹھنڈا معاملہ چل رہا ہے شروع شروع میں انہوں نے بتایا جب بہت زیادہ ٹینشن تھی وہاں پہ تاب انہوں نے کہا کہ کچھ فلائٹس آئی ہیں یہ وہ اس کے بعد سے وہ نیوز غائب ہیں اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہاں پہ تو پورا کنٹرول میڈیا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے زیادہ باتیں نہیں سنی لیکن بات ہوئی ہے کہ چاہے وہ سعودی عرب نکالیں یا افغانستان سے یا دنیا کے کسی بھی کنٹری سے اگر پاکستانیوں کو نکال کے یہ کہا جائے کہ جی آپ پاکستان واپس چلے جاؤ تو پاکستان ان کو کہاں رکھے گا ان کو کہاں سے کھلائے گا پھر بھی ابھی فیلال روک تو نہیں پہ گیا گیا اور دوسرا وہی کہ انہوں نے تو جیسے کہا جا رہا ہے کہ تالیبان کے ساتھ تو بڑے اچھے ٹرمز ہیں اور وہ تو جی پاکستانی بتاؤ پاکستانی پاسپورٹ دکھاؤ تو وہ کچھ کہتے نہیں ہیں تو میرے خیال ہے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی وہی پہ رہ رہے ہوں گے اور ابھی تک نکل کے نہیں آئے ہوں گے آخر میں میں جاننا چاہوں گا اس حوالے سے جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ان کے حوالے سے اسلام آباد میں کیا خبریں ہیں کیونکہ افغانستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو اس کا اثر پڑ سکتا ہے وہ پاکستان پر ہی ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے بھرا ہو چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے کوٹ ان کوٹ سٹیٹیجک ڈیپٹ کے انٹرسٹ کے حوالے سے دیکھیں یا کسی اور ایشیوز کے حوالے سے دیکھیں مجھے یہ کہتا ہے نائنٹین نائنٹی سکس سے ٹو تھاؤزن ون کی جو طالبان کی حکومت تھی تب تو یو اے ای اور سعودی عربیہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہوا تب پاکستان کے ساست اور افغانستان کے اس وقت کے معاملات گلف سٹیٹس کی ریاست سے ہی سعودی عرب بھی ڈیل کرتے تھے مگر اب جیسے لگتا ہے کہ سعودی عرب اور جو گلف سٹیٹس ہیں وہ اس طرح ڈیل نہیں کر رہے سوائے دوہا کے مذاکرات کے قطر میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ او آئی سی کا کیا کردار ہے اس حوالے سے پاکستان میں کیا خبریں ہیں سر او آئی سی جو ہے وہ تو بس انہوں نے ایک بنا دیا ہے گروپ بنا دیا اسلامی کنٹریز کا لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ اسلامی کنٹریز کبھی ایک دوسرے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی ہیں کبھی بھی انہوں نے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی اسلامی کنٹریز میں کوئی پرابلم آئی ہو چاہے وہ سیریا ہو چاہے وہ فلسطین یا کوئی بھی جگہ ہو کشمیر ہو جائے جس کا اب نام لیں یا افغانستان وہاں پہ اسلامی کنٹریز ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کہ وہ جانتی ہی نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے نہ ان کو سنائی دے رہا ہے نہ ان کو دکھائی دے رہا ہے اور جو نون مسلم کنٹریز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر آئیں ہمیشہ انہوں نے سہارا دیا انہوں نے فنڈنگ بھی کی انہوں نے ہر ترہا سے مدد کی لیکن یہ جو اسلامی کنٹریز ہیں سوری ٹو سی مگر یہ کہ اگر میرے فادر ہوتے تو وہ ایک بات کہتے تھے ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کے لیے کہ ان کی آنکھ میں سور کا بال ہے تو یہ جو اسلامی کنٹری کے لوگ ہیں نا تو یہ جو OIC کے لوگ ہیں ان کی آنکھ میں سور کا بال ہے ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے جو غریب کنٹریز ہیں وہ اپنے اسی چکر میں لگے رہتے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کیسے کریں اور پھر ایک جنت کا جو ہم نے کونسیپ دے رکھا ہے کہ وہاں پہ یہ ہوگا وہ ہوگا کہ ان کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر طرح کی آیاشیاں یہی پہ کر رہے ہوتا اور جتنے آیاش میں نے اسلامی کنٹری کے لوگ دیکھیں شاید ہی کہیں کہوں حالانکہ کہتے ہیں یہ بڑا یہ ہے کہ اسلام میں یہ منع ہے اسلام میں وہ منع ہے مگر یہ سب کچھ کرتے ہیں اگر ان کے پاس پیسہ ہو تو بالکل جو امیر کنٹریز ہیں یعنی اسلامی کمیر کنٹریز جو ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ کبھی مڑ کے دوسری اسلامی کنٹریز جس کو ضرورت ہے یا جو مشکل میں ہیں اس کا ساتھ نہیں دیتے آپ کرونا کے ٹائم پہ دیکھ لیجے کونسی اسلامی کنٹری ہے جس نے کسی اسلامی کنٹری کو فنڈ کیا ہو یا کسی کو ویکسین دی ہو لیکن آپ کو بہت سے ایسی ایرپین کنٹریز مل جائیں گی بہت سے ایسی مل جائیں گی بھارت آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جو ویکسین بنائی تھی انہوں نے کئی کنٹریز کو دی لیکن یہ چیز انفرچنیٹلی اسلامی کنٹریز میں نہیں ہیں اور ہم اس بات کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہم اس بات کو کہتے بھی نہیں ہیں کہتے ہوئے بھی ڈرتے کہ لوگ پیچھے پڑ جائیں گے لیکن سچائی یہی ہے کہ او آئی سی صرف ویسے ہی بنی ہوئی ہے اور بس ایک میرے خیالے بیٹھتے ہیں وہاں پہ بادشاہ راجے مہاراجے کیا آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب کے اور کہاں کہاں کے اور بس بیٹھ کے اور کسی نے کیا گھڑی لگائی ہے اور کسی نے کون سا 24 کرٹ کا بریسلٹ پہنا ہوا ہوتا ہے تو یہ بس اسی کام میں رہتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا انسانیت میں کیا کام کرنا چاہیے یومانیٹی کیا ہوتی ہے یہ چیز ان لوگوں میں بالکل بھی نہیں ہے یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں اپنی عیاشیاں کرتے ہیں اور یہی کرتے کرتے مر جاتے ہیں لیکن کسی کی مدد کرنا جو ہے یا کسی کے لیے آگے بڑھ کے خود آنا یہ صرف نون مسلم کنٹریز میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں نہیں اور یہ انہوں نے بس ایسی میٹنگ کی ایک جگہ بنا لیے کہ بیٹھیں اور بس کھائیں پیئے اور نکلیں آج تک انہوں نے تو کوئی دھنکہ کام کیا نہیں کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں جو او آئی سی نے کی ہو اور ہم کہیں کہ ہاں او آئی سی کی میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تا اس کے بعد کسی کنٹری کسی اسلامی کنٹری کو انہوں نے یوں سہارا دیا ایسا کبھی نہیں ہوا بہت بہت شکریہ عرضو آپ آپ نے ہمیں وقت دیا اور وہاں کے اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے ہمارے ویورز کو اگاہ کیا کیونکہ افغانستان کے اس کرائیسس کے دور میں پوری دنیا کی نگاہیں نہ صرف افغانستان پر لگی ہوئی ہیں بلکہ پاکستان پر بھی لگی ہوئی ہیں تینکیو سومی سر بہت شکریہ بہت شکریہ اور ریویورز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ اور عرضو کازمی صاحبہ کے ساتھ آج کا بلا تکالف تیزیہ دیکھا اور سنا سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تہ نوٹیفیکیشن پٹن